اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِنَّكَ یہاں نون ہے اور نون مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا جس کا نام ہوتا ہے غنہ زمانی یعنی اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھتے ہیں سورہ یاسین اور سورہ یاسین کے اندر جو تجویدی غلطیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ العزیز تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم سب سے پہلا لفظ ہے یاسین یہ حروف مقتعات میں سے ہے اور مقتعات کا مطلب بھی ہوتا ہے قطع کیے ہوئے یعنی ٹکڑے کیے ہوئے حروف تو ان کی ادائیگی دوسرے حروف کی نسبہ مختلف ہے یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو اپنے تھوڑا لمبا کرنا ہے اور سین کے اوپر مد ہے اس کو اپنے زیادہ لمبا کرنا ہے تو اس کی ادائیگی ہم کیسے کریں گے یاسین یاسین والقرآن الحکیم وال جب آپ ادا کریں تو آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں اور لام کی آواز جو ہے اس کے میں کوشش کریں کہ وہ نہ ہلے وال اس کو ایسے پڑھنا درست نہیں ہے وال اس طرح لام ہل جاتا ہے وال یہاں قوف موٹا پڑھا جائے گا را ساکن ہے تو را سے پہلے والا حرف کی اوپر پیش ہے تو ہم اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے وال آگے کھڑا زبر ہے اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے وال والقرآن الحکیم اس کو اپنے حکیم نہیں کہنا بلکہ حکیم اور اگر یہاں پر آوقف کر دیں گے تو آخر میں میم ساکن ہو جائے گا وال والقرآن الحکیم آگے دوسری آیت دیکھئے گا انکا لمن المرسلین انکا یہاں نون ہے اور نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا جس کا نام ہوتا ہے غنہ زمانی یعنی اس پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آواز کو اپنے ناک میں ہی رکھنا ہے انکا انکا لمن المرسلین یہاں پر بھی راو موٹا پڑا جائے گیا مرسلین سین میں سیٹی ہوتی ہے پھر سنیئے اس آیت کو انکا لمن المرسلین اور نیکس آیت علی صراط مستقیم علی عین کے اوپر زبر ہے اس کو اپنے لمبا نہیں کرنا جبکہ لام کے اوپر کھڑا زبر اس کو اپنے لمبا کرنا ہے علی علی صراط یہاں سواد ہے سواد موٹا پڑا جاتا ہے آگے را ہے را پہ حرکت ہے یعنی اس کے اوپر حرکت ہے تو را بھی موٹی پڑی جائے گی اور آگے علیف بھی موٹا پڑا جائے گا را کی وجہ سے اور طا بھی موٹا پڑا جائے گا یعنی اس میں سب حروف اپنے موٹے پڑھنا ہے صراط صراط آگے تنوین کے بعد حروفی اربلون میں سے میم ہے تو یہاں پہ اپنے ادغام کرنا ہے اور غنے کے ساتھ کیسے علی صراط صراط یہاں پہ آواز کو ناک میں رکھنا ہے مستقیم قاف موٹا ہے مستقیم اس آیت کو پھر سن لیجئے علی صراط مستقیم اور نیکسٹ آئیت دیکھئے گا تنزیل العزیز الرحیم تنزیل یہاں نون ساکن پر اخواہ ہو رہا ہے یعنی آواز کو پھر ناک میں چھپانا ہے اور زی کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ آئی مددہ ہے تنزیل العزیز الرحیم عزیز یہاں عائن کا خیال کرنا ہے اور رحیم جو آخری لفظ ہے اس آیت کا اس میں حا ہے تو حا کی ادائیگی بھی آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ کرنی ہے تاکہ یہ حا کے اندر تبدیل نہ ہو جائے آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا انشاءاللہ جو نیکسٹ آیات ہیں وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ